بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے مگر کچھ لوگ ایسے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر جو کام کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو نہیں بتاتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جب کام کرتے ہیں شور بہت زیادہ کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی اس مارکٹ میں ہیں جو آپ کو بتائیں گے کچھ اور خود کچھ اور کر رہے ہوں گے جی ہاں جب ہی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے اکل اور شعور کے ساتھ سٹاک مارکٹ میں کام کریں آج مارکٹ جو ہے صبح سے انسرٹن رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آگے آنے والے دنوں میں مارکٹ کہاں جائے گی کچھ لوگ کا یہ اندازہ ہے کہ جی مارکٹ نیچے کی طرف چلے جائے گی اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مارکٹ تیزی میں مگر آج ہم اس بات پہ جسٹیفائی کرنے کو اس بات کی تصدیق کرنے کو کہ کیا مارکٹ واقعے میں نیچے جائے گی یا نہیں جائے گی اس کے اوپر ہم دلائی کے ساتھ بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ مارکٹ نیچے جائے گی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اگر اوپر جائے گی تو کیا وجہ ہو چلے اب ہم بات کرتے ہیں نیچے جانے کی مارکٹ کی دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ نائنٹین کا سلسلہ مسلسل چلتے چلا جا رہا ہے اور اب زور پکڑ چکا ہے اور خاص صور پر یورپین یونین میں امریکہ میں تو واپس سے لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں بہت سختیاں ہو رہی ہیں جب لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی معیشت مختلف ممالک کی جہاں پہ بھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ معیشت رک جاتی ہے جب معیشت رکتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تجارت رک گئی تجارت رکنے کا مطلب ہے کہ اگر یورپ پاکستان سے کوئی چیز امپورٹ کر رہا ہوگا تو وہ امپورٹ کرنا بند کر دے گا اگر امریکہ کوئی چیز امپورٹ کر رہا ہوگا تو وہ امپورٹ کرنا بند کر دے گا وہ اپنے ہی ایکانومی کو اپنے ہی ریسوسز کے مطابق چلاتے ہیں یہ کووڈ نائنٹین کے سلسلے میں جو ڈراؤ بیکس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پاکستان سے جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی تو ظاہر ہے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈکلائن کی طرف چلے جائیں گے مگر کچھ آئٹم ایسے ہیں جو ضرورت کے تحت لوگ منگاتے ہیں جیسے کہ ماسک ہو گیا سرجکل انسٹرومنٹس ہو گئے یا فارما انڈسٹری سے کوئی دوائیاں ہو گئی اس کی راو مٹیریل ہو گئے یہ جو ہے وہ اکثر بارہ مہینے اس کا کاروبار چلتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے ایکانومی رکے یا نہ رکے دوائیاں کبھی بھی نہیں رکتی ان کے نہ ایکسپورٹس نہ پروڈکشن پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اپنی فارما انڈسٹری کو بہترین طریقے سے ڈیولپ کرے اور ایکسپورٹس کی طرف زیادہ تر ان کا دھیان جا رہا ہے جو پولیسی میکرز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فارما سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے تیزی نظر آ رہی ہے اور آج اس سیکٹر کے بارے میں عمران خان صاحب نے بھی فرمایا کہ اس سیکٹر کے لیے ہمیں مزید اور کام کرنا ہوگا اور اس کو مور وائبل بنانے کے لیے ہمیں پولیسیز بنانی پڑے گی جس کی وجہ سے ایسا ایک دن آئے گا جس کے اندر پاکستان جو ہے سب سے زیادہ فارما سیکٹر میں بھی ایکسپورٹ کر رہا ہوگا موجودہ صورتحال میں فارما سیکٹر کا ایکسپورٹ نہ ہونے کی برابر ہے یعنی کہ اس کی جو والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے دوسری جانے بگر ہم بات کریں گے آٹو موبائل انڈسٹریز کی جہاں دو تین دن سے انڈس موٹرز جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پارٹس کی انویلیبلیٹی یعنی کہ وہ جو امپورٹس کرتے تھے ظاہر ہے کچھ پارٹس باہر سے منگاتے ہیں اس کو اسیمبلنگ ہوتی ہے پاکستان میں تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی انویلیبلیٹی کی وجہ سے جو ہے دو تین دن سے کمپنی کو بند کیا کے ہے اچھا بہت سی خبریں دیکھیں ایک دوسرے سے جڑی بھی ہوتی ہے اور مارکٹ جو ہے اسی طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں ہماری گفتگو تھی سٹاک مارکٹ کے ڈاؤن سائیڈ جانے کے لیے تو ڈاؤن سائیڈ جانے کے لیے مارکٹ میں کیا کیا چیزیں ڈرائیف کرتی ہے نمبر ون ایک تو آپ کی انٹرنیشنل پالیسیز اور آپ کے ایکسپورٹس دوسری جانب اگر ہم بات کریں گے آپ کی ایکنومک ڈیویلپمنٹس کیا ایکنومک ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی ہوگی تو نیچے جائے گی ایک کالر سے بات کرتے ہیں پھر یہ بفتگو کا جو سلسلہ سے جاری رکھیں گے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم مزیم صاحب کیا جائے ہیں وعلیکم اسلام کون صاحب بول رہے ہیں حسین مہمن بورم کراچی جی حسین مہمن صاحب سر کیا روپورٹ ہے سر مارکر کی آگے کی کیا کاندیشنے سر روپورٹ بھی گائیٹ کر دیجی اور دوسری بات یہ کہ سر پیل میں یہ ہوئے ہے ٹھیک پیل 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 بلکل سر یہاں پوٹ بولیومی بھی ہے نا پیل جی لیکن وہ اسی مہنگی بائنگ پہ آیا ہوا ہے پی انتیس کچھت تر نا ٹھیک تو سر کیا کریں اس کو ابھی ہول ہی رکھیں یہ ستاک پارکڈ میں یہ ہولڈ رکھنے کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی رسکی ہے آہ تو بہتر یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ جی آہ تیس بتیس پہ آیا پھر پینتیس پہ چلا گیا تین روپے کا رینج تو بہت ہوتا ہے ایک روپے کا بھی رینج ملے اس میں ٹریڈ کریں تو پینتیس روپے پہ جب جاتا ہے تو تھوڑا بہت شیئیئرز بیج دیا کر جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ تیس روپے سے چالیس روپے تک کے رینج میں یہ مارکٹ میں رہے گا تو یہ ایک رینج آپ کو جب دے دیا ہے اس رینج کے اندر آپ جو ہے کام کیجئے پروفٹ ٹیکنگ کریں ایک روپے کا بھی اگر آپ دیکھ رہے آپ نے خود نے بتایا کہ جی کافی دنوں سے یہ بتیس روپے سے پینتیس روپے یعنی کہ اگر پانچ دن بھی اگر آپ نے ایک ایک روپے کمائے ہوں گے تو اس وقت جو ہے پانچ روپے آپ کما چکے ہوں گے اور تیس روپے پہ یہ شہر چلا گیا آپ کا اگر آپ نے پینتیس پہ بھی لیا مگر آپ نے اگر کچھ نہیں کمائے اور اس پہ بیٹھے رہے پینتیس پہ تو آپ دیکھیں تین دفعہ نیچے مارکٹ گئی چار دفعہ گئی پانچ دفعہ گئی آپ نے ایک روپے بھی نہیں کمایا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سٹرائٹیجی کہیں نہ کہیں غلط ہوئی ہے یا آپ نے ڈیسیشن لینے میں دیری کیا یا آپ کو خوف ہے اگر خوف ہے تو اس خوف کو ڈیوائیڈ کریں کم کریں یعنی کہ تیس فیصد بیچے ہیں بیس فیصد بیچے ہیں دس فیصد خوف کو کہیں تو ختم کریں کہیں تو ایسا اس کا پوائنٹ لے کے آیا جہاں پہ آپ کے خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے دیکھیں گے سٹاک مارکٹ کے اندر یہ خوف ہی ہے جو انسان کو مارتی ہے اور ہرا دیتی ہے جب ہی میں کہتا ہوں kill the fear before fear kills you تو سٹاک مارکٹ کے اندر جب آپ کام کر رہے ہیں ہمیشہ آپ کو یہ خوف ویسے تو آپ لوگ کہتے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں میں بہت بہادر ہوں پر جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو انسان کو گھبرات ضرور ہوتی ہے تو ذہن میں رکھیے گا جب گھبرات ہوں تو اس کا علاج کیا ہے میں اگر آپ لوگ مجھے سٹاک مارکٹ کا ڈاکٹر سمجھتے ہیں تو میں آپ کو علاج بتا چکا ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ کم سے کم تھوڑے بہت شیئر بیچ دیا کریں اور پھر دوبارہ خریدیں تاکہ خوف جو ہے وہ کم ہو جائے گا اسلام علیکم اللہ کا شکر جی اچھا نبیم صاحب مجھے دو چیزیں آپ سے کنفرم کرنی کی ایک تو فوجی فورس کا آپ مجھے بتائیے گا فوجی فورس مجھے بھائیں گے تقریبا پندرہ روپے چیزیں اوکے اس کو آپ این کیوچر دیکھ رہے ہیں اور دوسرا مجھے بتائیے گا فارما سکر میں آپ بھی بات کر رہے تھے تو فارما سکر مکوم سا شیئر آپ رکمنڈ کرتے ہیں اس پورس کے حالے سے ٹھیک ہے جی فارما سکر کے بہت سے شیئرز ہیں اب میں چونکہ میں نے آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ دس شیئر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا مزید میری ریسرچ جاری ہے جیسی ریسرچ کمپلیٹ ہو جائے گی میں آپ کے خدمت میں دس کے دس شیئر پیش کروں گا مگر فی الوقت جو ہے تھوڑا سے صبر کیجئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی فارما سکر کا شیئر آ رہا ہے جسے آپ لینا چاہ رہے ضرور لیجئے اور اگر کوئی پرٹیکلر شیئر جو آپ کے ذہن میں وہ پوچھنا چاہ رہے تو بتا دیں کیونکہ جب میں آپ لوگوں کو پورٹفولیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا شیئر آپ یقین کریں اس کی تحقیقات میں اتنی کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق وہ ستر فیصد سے اسی فیصد اس کی ایکوریسی ہوتی ہے مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اسے دوبارہ سے اپنے ریسرچ کو ریفائن کروں کیونکہ آپ لوگوں تک جو بھی میرے الفاظ جاتے ہیں وہ میری ایک کریڈبلیٹی ہوتی ہے وہ میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس پر پیسے کمائیں ایک کالر سے بات کرتے ہیں پھر بات کرتا ہوں اسلام علیکم اللہ کا شکر مہین کے شکر سر میں نے بھی رہے گیی پہلے کی طرف راستے میں ہو سر آپ کو اس کے ورابت کو لیکن رہا ہوں سر آپ مجھے یہ بتا ہے کہ پہر سکیمٹ میرے پاس رکھیں رہے ہیں ہتھ 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 ہاتھ ایک سر سر اور سر یہ آئیں گے کی نومر پہ اچھتر پیسے سر 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 ابھی کچھ دس اوپے پہ پہنچ رہے ہیں سن آپ کیا سجیس کرتے ہیں یہ پیرے 10 ہجار کی بھی چیلے کیا تھا تو سنتی نہیں کہتنی رکورت اچھی بھی مارکت کے اندر آپ کیا سجیس کریں گے کہ اس کو کیا گا ہے ہم یہ گولد پر رہے ہیں آپ اس کو سینل کرتے ہیں یا کچھ سینل کرتے ہیں اس میں کچھ بجت نہیں ہو رہی کورے مورد بجت ہیں جب آپ دیکھی جائے کتی زیادہ نہیں ہے پسیتی تیسی بجت ہوں دیکھیں آریف حبیب صاحب کے جتنے بھی شیرز ہوتے ہیں آپ نے یہ اگر اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ بہت ہی آہستے آہستے چلتے ہیں اور انویسٹرز جب تنگ آ جاتے ہیں یعنی کہ وہ ان کا سبر کا پیمانہ جو ہے وہ چھلک جاتا ہے وہ بیچنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جی یہ شیر واپس اوپر جا رہا ہے تو یہ بڑے پیشنس کے شیرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو بہت سبر کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں آپ اس کو سوچ کر کے دوسرے کسی شیر پہ چلے جائیں جس کے اندر فاسٹ موونگ ہو جس کے اندر آپ کو فوری طور پہ پروفٹ ملے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام سر جی انور بات کر رہا ہوں ساوڈیارپ سے جی انور صاحب سر جی اس ان جی پی کے بارے میں پوچھنا تھا آج اس کو دوسرا دن ہے جو اور لاکھ لگ گیا ہے تو فیچر اس کے بارے میں یعنی کیا کہتا ہے اور تقریباً یہ داؤن جائے گا تقریباً کتنے تک آئے گا کیونکہ پورٹی سیون تک تو یہ آگئے ہیں تو دیکھیں ایس ان جی پی جو ہے اس کے اندر بہت سی ابھی جو خبریں ہیں وہ پیرفائی نہیں ہوئی ہے گورنمنٹ سطح پہ بہت سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں بہت سے تجزیہ کار مختلف باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ جو ہے پینک مت کیجے گا پینک میں آکے جو لوگ بیچ دیتے ہیں وہ نقصان کرتے ہیں مگر آپ کو اگر موقع ملے اور یہ لور لاک جو ہے وہ کھل جائے تو میرا فارمولا ضرور استعمال کیا کریں کہ کم سے کم پچیس تیس فیصد مال بیچ دیں کچھ پتا نہیں ہے سٹاک مارکٹ کا اور زندگی کا کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے اور خاص طور پر جب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہو جو کہ نیگٹیو ہو مارکٹ کے لیے یا پرٹیکلر شیئر کے لیے تو پلیز انتظار مت کیا کریں اور نہ ہی یہ سوچیں کہ نہیں یہ سب باتیں ہیں واپس مارکٹ آ جائے گی یا مارکٹ میں ہمیشہ نیگٹیو دیکھیں آج بھی میں نے جو اپنے پروگرام کا آغاز کیا نیگٹیو سے کیا کہ اگر مارکٹ نیچے جاتی ہے تو کیا ہوگا کوویڈ نائنٹین اگر دنیا بر میں پھیلتے جا رہا ہے اور معیشت بند ہو رہی ہے تو ہماری معیشت کس طرح سے چلے گی ہم میکرو لیول پہ ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر معیشت نہیں چلتی تو کوئی دنیا کی سٹاپ مارکٹ نہیں چلتی ظاہر ہے جب معیشت چلتی ہے چاہے وہ ہمارے ملک کیوں یا بیرونی ملک کیوں دنیا بھر کی معیشتوں کا جو داروں مدار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی پیسے کمانا جب پیسے نہیں کمائیں گے تو آپ ذرا سوچ یہ کہ دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا سٹاپ مارکٹ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے اکانومی کو جی ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ معیشت کی اکاسی سٹاپ مارکٹ کرتی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو ذہن نشی کر لیجے گا جب تک معیشت نہیں چلے گی سٹاپ مارکٹ نہیں چلتی یہاں پاکستان کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ روپے کی قدر میں روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے کن ملکوں میں کرنسی سٹرانگ ہوتی ہے انہی ملک میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکانومی بہتر نظر آ رہی ہو آپ کو اسی ملک کی آپ دیکھیں اکانومی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گا ہمیشہ کرنسی بھی جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی ہے تو پاکستان کی کرنسی سٹرانگ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت جو ہے صحیح طرز پہ جا رہی ہے یا جانے والی ہے مگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ راستہ بہت اچھا تھا مگر کچھ ایسے موڑ آئے جس کی وجہ سے حادثے ہو گئے تو میں اس لیے آپ کو یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ راستہ ہماری اکانومی کا بہت اچھا ہے مگر بہت سے موڑ آئیں گے خطرناک موڑ آئیں گے ہماری معیشت کے جسے اگر ہم نے صحیح طرح نہیں سمالا تو ہو سکتا ہے حادثہ ہو جاؤ پھر سٹاک مارکٹ ساہرے نیچے کی طرف آ جائے گی میں اسی لیے آپ لوگوں سے یہ ساری باتیں کرتا ہوں کہ میں جتنا پوزیٹیف آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں میں اترا ہی نیگٹیف باتیں بھی کرتا ہوں میں نے آپ لوگوں سے کہا پینٹالیس ہزار تک پہنچے گا انشاءاللہ دسمبر اکتیس تک ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو مگر میں جن بنیادوں کی وجہ سے جن انڈیکیشنز جسے کہتے ہیں مارکٹ انڈیکیشنز اکنامک انڈیکیشنز اور جو حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ ساری باتیں میں نے کیلکولیٹ کر کے جو فورکاست کیا تو فورٹی فائیف تھاؤزن مگر ساتھ میں میں اس لیے آپ لوگ کو یہ اگر اور مگر کے ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ موتاعت ہو جائے ورنہ میں بہت پوزیٹیف شو بھی کر سکتا ہوں اس وقت اور میں بہت سے دلائل دے سکتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کہیں گے نہیں مارکٹ واقعے میں پینتالیس ہزار کی مارکٹ کو کوئی نہیں روک سکتا میں اس وقت دس ہزار باتیں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے اوپر جائے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ میں پندرہ ہزار باتیں میرے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ اگر مارکٹ نے جہاں جسے میں نے کہانا کہ ایک سمود جو اب سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اچانک سے ایک طوفان آتا ہے تو پھر بول کے نہیں آتا طوفان یاد رکھیے گا موت بھی بول کے نہیں آتی ہر چیز کو ذہن میں رکھے میں وہ شخص ہوں جب میں زندہ بھی ہونا اس وقت موجود ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اگلے لمحے میری موت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری مارکٹ میں مارکٹ نیچے جانے سے پہلے مارکٹ نیچے جانے کی تیاری ضرور کرے اوپر جانا سب کو اچھا لگتا ہے مجھے اوپر جانے کے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ اچھی خبروں کا کسے خوف ہوگا سب کو انتظار ہوتا ہے تو تیاری کریں ڈاؤن سائٹ کی اور جب اچھا رٹرن آئے تو خوش ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور جزبات سے نہیں خوش اور حواس کے ساتھ کام کیا کریں ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی حسین محمد صاحب مہزر دار صاحب آپ کو بار بار کر رہا ہوں آپ ہمارے افتاد ہیں سرا سے پوچھن کو ضروری ہوتا ہے سر کے لیٹرکہ پر بتا دیں بائی کازار رہے رہے ہیں سارے بائی کازار تو سر اس کے لیٹر ہے ابھی تو بہت بیچے شہر کے اندر جو ہے کے الیکٹرک کے مقابلے میں کوئی اور ادارہ نہیں ہے جو آپ کو بجوی دے گا آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کے الیکٹرک کے جو پروفٹس ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے ان کے جو لائن لاسز تھے اور مختلف قسم کے ان کے جو بیٹ ڈیپس تھے وہ بہتر ہو رہے ہیں تو کے الیکٹرک کو آپ ضرور رکھ سکتے ہیں مگر آپ میمن صاحب کونٹیٹی جو ہے نا اپنی تھوڑا سا کم رکھا کریں کیونکہ جتنی کونٹیٹی بڑھاتے ہیں اتنا رس آپ کا بڑھ جاتا ہے آپ اپنی جو شیئرز کی جو کونٹیٹی اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اگر آپ کو سستے شیئری ڈوننے ہیں تو بہت سیا سے شیئر ہوتے ہیں کہ الیکٹرک کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نور سپننگ مل لے سکتے ہیں یعنی ٹیکسٹائل میں بھی آپ نے لے لیا بجلی میں بھی لے لیا یعنی چھوٹے چھوٹے شیئرز کے اندر بھی آپ کے پاس سٹاک مارکٹ میں ورائٹی ہے یہی خوبصورتی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ کی کہ یہاں پہ دو روپے والے بھی بہت سے شیئر ہے اور دو سو روپے والے بھی اور بیس روپے والے بھی تو یہاں پہ جب آپ فرض کریں دو روپے چار روپے والے شیئر خرید رہا ہوتے ہیں کہ الیکٹرک خریدتے ہیں مختلف اور بہت سے آئیٹم ہیں آہ ڈیبلو ٹی ایل ہو گیا بہت سے مختلف شیئرز آتے جو دو روپے سے دس روپے تک چلے جاتے ہیں اس کے اندر بینکنگ میں بھی آئیں گے ٹیلی کمیونکیشن میں بھی آئیں گے تو کیوں نہ ہم سپریڈ کر دیں اپنی آہ انویسمنٹس کو ہم دائیورسیفائی کر دیں جہاں اکثر لوگ مجھے فون کرے کہتے ہیں سر ہم نے چالیس ہزار کی الیکٹرک لے لیا ہم نے بیس ہزار ڈی او پی لے لیا ہم نے دس ہزار کوئی نور سپننگ لے لیا تو اگر آپ فرض کریں آپ نے صرف دس ہزار لے لیا کوئی نور سپننگ مل تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دو ہزار کوئی نور سپننگ مل لے لیں دو ہزار کے الیکٹرک لے لیں دو ہزار کچھ اور لے لیں اس طرح کر کے اگر آپ پانچ آئٹم بھی لیتے ہیں تو آپ کے پاس دس ہزار شیئر آ جاتے ہیں اور پانچ جگہ پہ آپ نے اپنے رسک کو ڈیوائٹ کر دیا اور خاص طور پہ انکومنگ یعنی جو دولت آ رہی ہے وہ پانچ طرف سے آئے گی اور اگر جا رہی ہوگی تو پانچوں طرف سے نہیں جاتی ہے وہ شو سکتا ہے ایک طرف سے چلے جائے چار طرف سے آ جائے اسی طرح آمد و رفت رہتی ہے اور پیسے کی اور اس میں آپ کو فائدہ ہے کیونکہ آپ جب چاہیں آپ جو ہے نا جس شیئر کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ رسک لے رہے ہیں نقصان لے رہے ہیں آپ اس کو سوچ بھی کر سکتے ہیں ایک ہی شیئر کے اندر پیسے لگانا سمجھ داری نہیں ہوتی ہے جتنا بھی اچھا شیئر کیوں نہ ہو جتنی میں اچھی مارکٹ کیوں نہ ہو مارکٹ کے جو فنڈمنٹلز ہیں سینٹیمنٹس ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے پورٹ فولیو کے اندر شیئرز کو بھی تبدیل کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ لے کے بیٹھ گئے کسی ایک شیئر کو کہ ندیم صاحب نے کہا تھا اور وہ شیئر جو ہے بیس روپے اوپر چلا گیا اسے میں پورے سال رکھوں گا ہو سکتا ہے کہ دو مہینے بعد وہی شیئر پچاس روپے نیچے چلے جائے تو پھر آپ مجھے فون کریں گے سر آپ نے کہا تھا اس وقت تو بیس روپے بڑھ گئے تھے اب نیچے چلے گیا اب میں کیا کروں تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کیا کریں سٹرائٹیجی بدلیں ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھیں حالات کیسے بدل رہے ہیں کون سے سیکٹر میں تیزی آ رہی ہے اور کون سے سیکٹر میں مندی آ رہی ہے اس کے بارے میں ضرور تحقیقات کیا کریں آگے آنے والے دنوں میں کون سی ایسی خبر ہے جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی پاکستان میں پیسہ آئے گا اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں نیا پاکستان سیٹیفیکٹس ایشو ہو رہے ہیں اور اس کے پاس سات پرسنٹ ہے پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جب پیسے جمع کرتے ہیں تو آپ کو ڈالر پہ کتنا ملتا ہے ایک پرسنٹ یورپ میں کتنا ملتا ہے دیڑھ پرسنٹ یعنی دنیا بھر کی ملکوں کے بارے میں تحقیقات کریں گے ایک سے تین پرسنٹ ہے پاکستان جب آپ کو آپ کے ڈالر کے بدلے میں سات پرسنٹ دے رہا ہے تو آپ ایک عام انسان ہو کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے تو آپ پیسے کہاں لگائیں گے امریکہ کے ایک 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 انٹریسٹ ریٹس پہ دو دو انٹریسٹ ریٹس پہ یا پاکستان کے سات پرسنٹ کے انٹریسٹ ریٹس پہ لگائیں گے ظاہر ہے آپ کا جواب بھی میری طرح ہوگا میں سات پرسنٹ پہ لگاؤں گا بگر دوسری جانب کچھ بہت ہی موتات قسم کے لوگ کہیں گے یا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ ہمارے سات پرسنٹ ڈوب تو نہیں جائیں گے پھر بات اس کی سوال کے جواب میں یہ آتا ہے کہ جی اس کی گارنٹی تو پاکستان کے حکومت لے رہی ہے یعنی کہ حکومت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ختم تو نہیں ہوتی پاکستان تو رہے گا انشاءاللہ تو یعنی جب تک پاکستان رہے گا تو آپ کے پیسے تو محفوظ ہے تبدیل بھی اگر ہوتی ہے تب بھی وہ پیسے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آپ کے پیسے کھا نہیں سکتی تو یعنی سات پرسنٹ انٹریسٹ ریٹس پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں دوسری جانب آپ کے پاس اتنے سارے مواقع ہیں اس پاکستان میں پیسے لانے کے لیے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے ساری چیزیں جسے ہم کہتے ہیں نا اکنومک پالیسیز حکومتیں جتنی بھی آتی ہیں منسٹرز ہوتے ہیں کیابنٹ میں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ اسی لیے آپ ان کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ جو ہے پالیسیز بنائیں ورنہ تو آپ دیکھیں اگر پالیسیز نہیں بنتی تو جہاں ہم ستر سال پہلے کھڑتے آج بھی کھڑے رہیں گے کرزے پہ کرزہ لیتے رہیں گے کیونکہ کرزہ لینا آسان کرزہ ادا کرنا بہت مشکل ہے اس وقت بھی ہم بہت مشکل پوزیشن میں کھڑے ہیں اگر میں لانگ ٹرم کے اوپر بات کروں گا تو جی ہاں یہ کرزوں کی ادائیگی بھی بہت مشکل ہے یہاں میں بڑی اچھی خوش خبریاں دے رہا ہوں سٹاپ مارکٹ بہت اچھی چلے جائے گی پر آگے آنے والے دنوں کی گارنٹی نہ میں دے سکتا ہوں نہ حکومت نہ کوئی آہ کوئی شخص بھی دے سکتا کیونکہ حالات آگے آنے والے دنوں میں کوویڈ نائنٹین سے کیا ہم نکل پائیں گے کیا آئل انٹرنیشنل مارکٹ میں نیچے آئے گا بہت سی چیزیں دیکھنی پڑکے پر اگین معیشت کے اندر جو کام کرتے ہیں جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور باقاعدہ پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں انہی پالیسیز کے تحت جو ہے سٹاک مارکٹ میں جو انیلسٹ ہوتے ہیں تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ اپنے تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں سٹاک مارکٹ کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ کام کرنا سیکھ لے امید ہے آپ لوگوں کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا اور ہاں جو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے میں ضرور آپ لوگوں کو شیئر بتاؤں گا بہت دن ہوگئے میں میں آپ لوگوں کو شیئر نہیں بتایا تاکہ کچھ میرے انٹرنیشنل ویورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو ہمارے ملک کے شیئروں کے بارے میں بھی بتایا کریں یہ بھی میرا وعدہ ہے ایک شیئر میں امریکن مارکٹ کا بتا دیا کروں گا آپ کو اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں ادھر سے ان کے بھی میں ایک شیئر کی ریسرچ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے مگر چونکہ آپ سے وعدہ کیا ہے اور میرے ویورز صرف پاکستان ہی میں نہیں سعودیہ میں بھی ہے مختلف جگہوں پہ تو میرا آپ سے یہ وعدہ برقرار رہے گا جس ملک کا بھی آپ کہیں گے وہ ایک شیئر میں آپ کو بتاؤں گا اور جب ریزلٹ آ جائے آپ مجھے فون کر کے بتائیے گا کہ جی سر میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ آپ کی کامیابی میں میری کامیابی ہوگی تو اس دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ اللہ نے چاہا تو ہم سب ترقی کریں گے اور پاکستان کامیاب ہوگا اللہ حافظ